اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پورے پاکستان کی طرح ہیومن ڈائٹس فورم آف پاکستان نے سیون شریف میں چودہ آگز کو یوم آزادی شایان شان طریقے سے منائی گئی پروگرام کی قیادت مرکزی جنرل سیکریٹری مزفر علی شیخ نے کی پیر حماد گوہر شاہی اور پیر تاج راشتی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی مرکزی جنرل سیکریٹری ہیومن ڈائٹس فورم آف پاکستان مزفر علی شیخ سبا سندھ کے نائب صدر نواب خان کو ریجو لائر بن سبا سندھ کے صدر اشفاق احمد سولنگی جام شورو کے زلہی صدر دیدار علی چھجڑو زلہ جام شورو کے نائب صدر اکرم علی میمن جنرل سیکریٹری زلہ جام شورو غلام رسول ویند انفارمیشن سیکریٹری زلہ جام شورو امتیاز علی کوکر راہیل جونیجو آصف علی کوکر مولوی معشوق مجددی نظیر احمد شیخ میر مرتضی بھٹو محمد رمضان بھٹو اور میرم علی بھٹو غلام محمد بروہی محمد حارون سہدو ریاض احمد سولنگی شاہ نواز سیان منظور احمد سومرو وسیم میرانی آشیق علی بھمبرو زاہد حسین مقسی معزز شہریوں مختلف تنظیموں کے رہنماؤں اور صحافی برادری نے بڑی دادار میں شرکت کی یوم آزادی کا کیٹ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیومن ڈائٹس فورم آف پاکستان کی قیادت میں کاٹا گیا بعد ریلی نکالی گئی اور شہباز کلندر کے مزار پر شادر چڑھا کر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائی مانگی گئی چودہ اگس کے حوالے سے تقریب کے موقع پر پرنسیپل سیمز ڈاکٹر فاروق افصال ایم میس سرویسیز اسپتال جشن آزادی کی دو رنگ تقریبات منفیت کی گئی اور پرچم کو شای اور وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائی مانگی گئی آسیم رضا ورک کی ریپورٹ کے مطابق پنڈی بھٹیا میں مقام انتظامیہ کی طرف سے جشن آزادی کی دو رنگ تقریبات منفیت کی گئی پرچم کو شای کی ایک تقریب ڈی ایم اے کی طرف سے آفس پنڈی بھٹیا میں منفیت ہوئی جہاں سسپنٹ کمیشنر منور حسین راجہ فخر بشیر ڈی ایس بی اور صدر پریس کلب چودری انوار اللہ گورایا آسیم رضا ورک میاء عظم انصر بھٹی نے پرچم کو شائی کی اور بعد میں کیک بھی کاتا اس موقع پر پیارے وطن کے سبز ہلالی پرچم کو پولیس کے جانب سے سلامی بھی دی گئی اس موقع پر تحصیل میں انسپن آفسر کو سبز ہلالی پرچموں اور رنگارنگ لائٹنگ سے سجایا گیا تھا جشن آزادی کی دوسری تقریب نہائی کی پرانداز میں جو ہے وہ تحصیل آفس میں منقض ہوئی جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر منور حسین کی دعوت پر صدر چودری انوار اللہ گورایا اور جنرل سیکریٹری مخدوم حسین کی زیر قیادت پنڈی بھٹیا پریس کلب ریجسٹر کے وفد ڈی ایس بی پنڈی بھٹیا راجہ پخر بشیر پاکستان تحریک انصاف کے عدل عزیز عوامی لیڈر میاں عظم انصر بھٹی چیئرمن عوام اتحاد فاؤنڈیشن ڈاکٹر اسگر علی انجمن تحفظ حقوق کے شہریان شیخ محسن رزا صدر سیول سوسائٹی آسم رزا صدر انجمن بزم ساقی کوثر فیض الرحمان صدر پنجاب لائرز فورم نیا فضل عباس بھٹی جنرل سیکریٹری انصاف لائرز فورم چوہدری کیسر شہزاد بھٹی صدر انجمن ہومیوپیتک ڈاکٹرز اسوسییشن ڈاکٹر عابد الہی ہنجرا نائب صدر انجمن سرافہ زرگران اسوسییشن حاجی تارک محمود اور نمائندگان انجمن تاجران محمد احسن خان محمد زیار رہنما کریانہ مرچنٹ اسوسییشن فیض احوت فیض رہنما ٹیچرز اسوسییشن پر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر تحسین آفس میں خوبصورت اسٹیٹ سجایا گیا جہاں پر پیارے پول کے سبز ہلالی پرچم کی پوروکار انداز میں پرچم کو شائع کی گئی انیس کے چاکو چوبندستے نے مملکت خدادات پاکستان کی عظیم اتشاد سبز ہلالی پرچم کو سلامی پیش کی تقریب سے خطاب میں اسسٹنٹ کمیشنر بنور حسین میاں عظم انصر صدر پریس کلب چوہدری انوار اللہ گورایا اور معروف طالب علم آدم حسین خان اور دیگر نے خطاب میں کہا کہ وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اپنے پیارے وطن کے سالگیرہ ہمیشہ جذبے سے مناتے رہیں گے سبائی سطح پر سرکاری ٹھیکے داروں کے پائیکارٹ کے تحت تمام ٹینڈر کو منصوب کیا جائے ٹھیکے داروں کے مطالبوں کو منظور کر کے اضافی فرنٹ دیا جائے مہنگائی کے باعث طرقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنا ناممکن ہے اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوئے تو بولکگیر احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ان خیالات کا اظہار قبائل زلا اور اکزائی کے لوکل ٹھیکے داروں بلک لیاقت علی جاوید زاہد اور دیگر نے اور اکزائی ہیڈکوارٹر میں احتجاجی جرگے سے خطاب میں کیا انہوں نے کہا کہ قبائل زلا اور اکزائی میں پبلی کھیلت اور دیگر محکموں میں ہونے والے ٹینڈرز کو فوری طور پر منصوب کیا جائے تمام محکمیں لوکل ٹھیکے داروں کے ساتھ تعاون کریں جس وقت ہم نے ٹھیکے لیے تھے اس وقت کے نسبت اب مہنگائی اور ترقیاتی منصوبوں کے میٹیریل دگنے ہو گئے ہیں اس لیے ناممکن ہے کہ ہم اس فنڈ سے یہ ترقیاتی منصوبیں مکمل کر سکیں انہوں نے حکومت اور تمام محکموں سے اپیل کی کہ آج ہونے والے تمام ٹینڈرز کو منصوب کریں اور ہمیں اضافی فنڈ دیا جائے اس موقعے پر ایکسین پبلک ہیلتی عقوب خان نے کہا کہ ہم اس ٹینڈر کو منصوب نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آن لائن ٹینڈر ہوتے ہیں جب ایک ٹھیکے دار اس میں فارم آن لائن بھر دے اور کسی بھی آفس میں کاغذات جمع کریں تو ہم قانونا اس ٹینڈر کو منصوب نہیں کر سکتے ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی